بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیش پر ناظرین ایک بڑی بریکنگ نیوز کے ساتھ آج کی اس علاق میں آپ کی خطبت میں حاضر ہوا ہوں شیخ رشید کی گرفتاری اس کے علاوہ فوج کا کپتان سے رابطہ نئے انتخابات اس حوالے سے کچھ ایکسکلوزیو ڈیٹیلز ہیں جو کہ آج کی اس علاق میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کل کے روز ناظرین جو لوگ مجھے ریگولر سنتے ہیں میں نے ایک وی لاغ کیا تھا اور ایک خبر آپ کے سامنے بریک کی تھی گرفتاریوں کے حوالے سے نظر بندی کے حوالے سے اور شکر اللہ کا کہ وہ جو خبر ہے وہ درست بھی ثابت ہو رہی ہے اور آج اس چیز کا جو آغاز ہے وہ بھی ہو چکا ہے شیخ راشد شفیق جو کہ بھتیجے ہیں شیخ رشید صاحب کے ان کی گرفتاری ہو چکی ہے خبر میں نے آپ کو یہ دی تھی کہ عمران خان صاحب کا یہ جو لانگ بارچ ہے اس کو ناکام بنانے کی جو پلیننگ ہے وہ اس وقت کی جا رہی ہے اور اس میں جو چیزیں زیر غور تھیں وہ ایک تو عمران خان صاحب کی نصر بندی مقدمات کردارکشی ویڈیوز آڈیوز وغیرہ کا لیگ ہونا اس کے علاوہ نہ صرف عمران خان صاحب بلکہ ان کے جو اہم رہنماں ہیں جو کہ ان کے سابق وزراء بھی تھے ان کو ٹارگٹ بنانا اس کے علاوہ ان کے جو کارکنان ہیں ان کو ٹارگٹ بنانا خاص طور پر جو جلسوں کا نظام سنبھالتے ہیں جو کہ جب جلسے کی کال دی جاتی تو ظاہر سی بات ہے ایک منتظمین ہوتے ہیں جو کہ ساری چیزوں کو ارینج کرتے ہیں لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور وہ کافی امپورٹنٹ رول جو ہے وہ پلے بھی کرتے ہیں ان کی گرفتاری کے حوالے سے بھی جو ڈیٹیل تھیں وہ میں نے آپ تک پہنچائیں تھی بارحال عید سے پہلے ہی اس کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے اور آج تمام سکرینوں کے اوپر یہی خبریں جو ہے وہ چل رہی ہیں عمران خان صاحب کی نظر بندی اور جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہے اس حوالے سے جو ساری چیزیں ہیں وہ چل رہی ہیں عمران خان صاحب کے خلاف جو اف آئی آر کاٹی گئی ہے اس میں تو ایک تو وہ توہین کے حوالے سے ہے جو ایک مجد نبوی یا مدینہ میں جو واقعہ جو ہے وہ ہوا جو یہ سارا وفد گیا ہوا تھا ان کے خلاف جو نعرے بازی وغیرہ کی گئی تو اس حوالے سے جو ایک اف آئی آر تھی وہ کاٹی گئی کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ کوئی توہین کی بارحال ان کے خلاف یہ جو اف آئی آر ہے وہ کاٹی گئی ہے لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ جو اف آئی آر ان کی جانب سے کاٹی گئی ہے یہ ایک سنگین غلطی ہے اور عمران خان صاحب کا تو یہ اس سے کچھ نہیں بگاڑ سکتے البتہ عمران خان صاحب کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے یہ جو کام ہیں وہ کیے جا رہے ہیں وہ جو خبر میں نے آپ کو دی تھی ان تمام تر چیزوں کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے عمران خان صاحب کے اوپر کسی طرح سے دباؤ ڈال کر ان کا جو لانگ مارچ ہے اس کو انہوں نے ناکام بنانا ہے لیکن ناظرین یہ چیز یاد رکھی جائے کہ جون جون اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ سامنے آئیں گی یہ جو چیزیں کی جائیں گی اس سے عمران خان صاحب کو تو نہیں روکا جا سکتا نہ ہی ان کو ناکام کیا جا سکتا ہے بلکہ یہ جو تحریک ہے یہ مزید اوپر کر سامنے آئے گی شیخ راشد شفیق کی جو گرفتاری ہے اس کے بعد جو رییکشن آیا اور اب ناظرین اطلاعات یہ ہیں کہ جو کپتان کے اہم رحمان جن میں شیخ رشید بھی ہیں ان کی بھی جو گرفتاری ہے وہ کی جا سکتی ہے برہل اس حوالے سے شیخ رشید صاحب کی جانب سے اپنا بیان جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ریڈی ہیں اور بلکہ وہ اس چیز کا شکر کرتے ہیں کہ گرفتاریوں کا آغاز جو ہے یہ چیز جو کہ حکومت نے کرنی تھی یہ ان کے گھر سے کیا گیا ہے ان کے بھتیجے کو گرفتار کیا گیا ہے وہ بھی اس حوالے سے بلکل ریڈی ہیں کوئی بھی انہیں گرفتار کرنا چاہتا ہے تو ان کے گھر آجے وہ ان کے ساتھ چلے جائیں گے اور جو گرفتاری ہے وہ دے دیں گے بہرحال امران خان صاحب کی جانب سے جو اپنی یہ تحریک تھی اس کا جو ہی اعلان کیا گیا اس حوالے سے میں نے آپ کو تحصیلات دی تھی کہ چاند رات والے دن سب سے پہلے تو ایک جو ہے وہ کال دی گئی ہے اس میں اپنی سٹنٹ شوک کی جائے گی پھر اس کے بعد ناظرین جو جلسے ہیں ان کا سلسلہ شروع ہوگا چار جلسوں کے تاریخیں میں نے آپ کو دی تھی لیکن ابھی اس میں مزید ایڈ آن یہ کر لیا جائے کہ گیارہ جلسوں کی اس وقت اطلاعات ہے کہ امران خان صاحب ملک بھر میں گیارہ جلسے جو ہے وہ کریں گے جن میں چھے آٹھ دس اور بارہ مئی ان میں میاں والی ایفٹ آباد ملتان اور اٹک یہ چار جو جلسے ہیں یہ تو الڈی اناؤنس ہو چکے ہیں لیکن امران خان صاحب جو ہے وہ گیارہ جلسے ملک گیر کریں گے اور یہ سارے مئی کے مہینے کیے جائیں گے اور مئی کے آخری ہفتے سے قبل کیے جائیں گے کیونکہ آخری ہفتے میں جو لانگ مارچ ہے اس کا آغاز کیا جائے گا اور لانگ مارچ کے ساتھ پھر اسلامباد میں پہنچا جائے گا اور یہاں پر دھرنے دیے جائیں گے دھرنہ جو ہے وہ دیا جائے گا برحال ایک چیز تو طے ہے کہ یہ جو شہباز ایمپورٹڈ حکومت ہے انہیں کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں ملک کے اندر ہو ملک کے باہر ہو اگر مسجد نبوی والے معاملے سے ہٹ کر بھی دیکھا جائے تو پوری دنیا میں اس وقت جو لوگ ہیں وہ ان کے خلاف سرپا احتجاج ہیں اور ایک اور بھی کچھ میرے پاس اطلاعات آ رہی ہیں کہ شہباز شریف جس مقصد کے لیے سو دیا گئے تھے وہ مقصد انہیں وہاں سے حاصل نہیں ہوا اور اب یہ یو اے ای گئے ہیں وہاں سے بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ حاصل کریں گے برحال انہوں نے میں آپ کو بتا دوں کہ اسی طریقے سے جو عوام ہے ان کا جو ایک رییکشن ہے جو ایک ان کا رد عمل ہے کہ وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہیں پاکستان کے اندر تو اگر کوئی احتجاج یا یہ جو چیزیں ہیں چونکہ یہ پاور میں ہیں تو گرفتاریاں اور دگر چیزیں کر سکتے ہیں لیکن بیرون ملک میں اگر ان کے خلاف احتجاج وغیرہ اگر کوئی کیا جا رہا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہاں پر تو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اور احتجاج اور پور امن احتجاج جو ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے تو وہاں پر یہ ان کے خلاف کیا کریں گے برحال ان کا جو ڈاؤن فال ہے وہ الڈی تھا ہی لیکن اب ان کی جو رسوائی کا وقت ہے پوری دنیا میں وہ ہوا چاہتا ہے اور لوگ جو ہے وہ ان کو اب نفرت کی نگاہ سے بھی دیکھ رہے ہیں اور اسی وجہ سے یہ جو احتجاج ہے وہ کیا جا رہا ہے برحال ان کی جو گرفتاریوں کا پلان ہے یہ مکمل طور پر ناکام اور فلاوپ پلان ہے اور اس سے جو امنان خان صاحب کی تحریک ہے اس کو مزید زور ملے گا لیکن خیر اچھے اٹکندے انہوں نے اپنانے ہیں گرفتاریاں کرنی ہیں آگے آنے آئے والے جو دن ہیں خاص طور پر جب اس تحریک کا آغاز ایک تو چاند رات سے ہوگا اور اس کے بعد جب چیزیں کی جائیں گی تو اس وقت ہم دیکھیں گے کہ اس طرح کی اور بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ سامنے آئیں گی خاص طور پر آڈیوز اور ویڈیوز کا بھی اس وقت کہا جا رہا ہے کہ یہ سلسلہ بھی شروع کیا جائے گا لیکن میرے خیال سے اگر ابھی سنبھل جائیں اور اس طرح کی بے وکوفی نہ کی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ پور امن احتجاج جو کہ یہ لوگ بھی کرتے رہے ہیں امنان خان صاحب کی جانب سے تو ان کو کھلی آزادی دی گئی تھی خیر ان کے ساتھ لوگ بھی موجود نہیں تھے لیکن امنان خان صاحب کا یہ جو تحریک ہے اس میں جو لوگ ہیں جو عوامی رییکشن ہے اس سے اس وقت جو موجودہ حکومت ہے وہ گھبرائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ ہٹکنڈے اپنائے جا رہے ہیں دوسرے نمبر پر ناظرین اس وقت حکومت کے اندر بہت بڑی بغاوت ہے بہت ساری جو جماعتیں ہیں وہ یہ چاہتی ہیں ایون کے نون لیگ کے اندر ان کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جلد الیکشن انونس کر دیے جائیں لیکن شہباز شریف جو ہیں وہ صرف اور صرف نومبر تک رہنا چاہتے ہیں اور کوئی تائناتی والا معاملہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ تائناتی وہ کر دیں اور اس کے بعد الیکشنز کی جانب جو ہے وہ جایا جائے لیکن اس وقت نہ صرف اتحادی جماعتیں بلکہ نون لیگ کے اندر سے یہ آوازیں آ رہی ہیں اختلافات موجود ہیں کہ الیکشنز کروائے جائیں لیکن اب یہاں پر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ صرف دو ووٹوں کے اوپر کھڑی ہوئی یہ جو حکومت ہے اگر اتنی بڑی بغاوت اس کے اندر موجود ہیں رائے میں جو اختلافات ہیں جو تقسیم ہیں وہ موجود ہے تو آخر یہ حکومت جو ہے وہ قائم کس طریقے سے ہے تو اس کا جواب ایک ہی ہے کہ ایک الفی کے ذریعے سے یہ لوگ آئے تھے عمران خان صاحب کے بغض میں یہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے تھے اور اسی الفی نے ان کو ابھی تک جوڑا ہوا ہے جب یہ الفی ان کے درمیان سے ہٹ جائے گی تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہی لوگ ہوں گے کہ جو ایک دوسرے کا گربان پکڑیں گے ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیں گے اور جو کہ جس طریقے سے ماضی میں یہ چلتے آئے ہیں مولانا فضل الرحمان نے خود کو ان تمام ترچیزوں سے بلکل سائیڈ لائن کر دیا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ بلکل بھی کافی کئی دنوں سے جب سے حکومت بنی ہے وہ منظر عام پر نہیں ہے اور وہ اپنی ناراضگی کا بھی اظہار کر چکے ہیں کہ ان کو صدر نہیں بنایا گیا اور وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو نئے الیکشنز ہیں وہ کروائے جائے برحال شہباش شریف جو ہیں وہ صرف اس بات کے اوپر بازد ہے کہ ابھی الیکشن نہ کروائے جائیں جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن وہ منت ترلے کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کبھی ایک اتحادی کبھی دوسرے اتحادی کے ساتھ لیکن جس دن یہ الفی ختم ہوگی اس دن ان کا جو اتحاد ہے وہ ٹوٹ جائے گا دوسرے نمبر پر ناظرین جو مئی کا مہینہ ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بہت زیادہ اہم ہے اور اسی مہینے کے اندر مستقبل کا جو فیصلہ ہے وہ کیا جائے گا اس کی کچھ ایک دو وجوہات میں آپ کے سامنے رکھ دوں ایک تو جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے اس حوالے سے یہ اطلاعات ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ کنکروڈ چونکہ اپنے آخری مراحل میں جا چکا ہے تو اس سے ریلیٹڈ کوئی فیصلہ وہ بھی آ سکتا ہے اور دوسرا جو منعرف عراقین ہے منعرف عراقین کا فیصلہ بھی بیس مئی سے پہلے پہلے یا بیس مئی تھا کلیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کرنا ہے اور اگر ظاہر سی بات ہے منعرف عراقین تو جو پنجاب میں تھے انہوں نے واضح پارٹی پالیسی کی خلاف فرضی کی تو وہ ناہل ہوں گے جس کی وجہ سے چھبیس لوگ جو پنجاب کے ہیں وہ فارق ہو جائیں گے منعرف عراقین اور حمزہ شہباز کی جو حکومت ان چھبیس عراقین کی وجہ سے قائم ہے وہ ختم ہو جائے گی گورنر ان کو کانفیڈنس کا ووٹ لینے کا کہیں گے جس پر ان کی تعداد پوری نہیں ہوگی اور پنجاب حکومت اس طرح سے گر جائے گی تو اس حوالے سے بھی مئی کا مہینہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے دوسرا ناظرین یہ کہ بجٹ جو ہے وہ بھی اسی مہینے میں تیار کیا جائے گا کیونکہ جون کے میڈ میں جو بجٹ ہے وہ بھی پیش کیا جانا ہے تو اس سے پہلے پہلے عمران خان صاحب کی جانب سے یہ جو سارا دباؤ یہ جو پریشر یہ جو لانگ مارچ ہے اور جو اپنا مطالبہ ہے وہ سامنے رکھنا ہے دوسری طرف ناظرین اس وقت کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اہم رابطے بھی عمران خان صاحب سے کیے جا رہے ہیں لیکن عمران خان صاحب کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ فوری طور پر انتخابات کروائے جائیں اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی اس وقت یہ چاہتی ہے کہ انتخابات میں جو ہے وہ جایا جائے اور جو کنسرنڈ کوارٹرز ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ کچھ ان کو پیغام یا ان سے اپنی جو رائے دی جا رہی ہے کہ الیکشنز جو ہیں اس وقت فوری انتخابات ہی چیزوں کا حل ہے برحال عمران خان صاحب کی جانب سے ایک تو یہ چیز واضح کرتا چلوں کہ لانگ مارچ وہ لے کر آئیں گے اس سے پہلے پہلے اگر الیکشن اناؤنس کر دیا جاتا ہے تو بہت ساری ایسے چیزیں ہوں گی یا خانہ جنگی والی جو صورتحال ہے وہ پیدا نہ ہو اس سے بچا جا سکتا ہے اس سے پہلے پہلے اگر الیکشن اناؤنس کیے جاتے ہیں ادروائز یہ جو سارے حدکنڈے گرفتاریاں وغیرہ کے حوالے سے چیزیں چل رہی ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے وارا اور انٹا جو دباؤ ہے وہ موجودہ حکومت کے اوپر ہی پڑے گا اور عمران خان صاحب کی تحریک کو زور ملے گا اپنی رائے کا ایزار کمن باکس میں کیجئے گا آج کی ویلاغ سے مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ